ہم انویٹیو ومن آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آفیہ شمس اور آج لائیوید آفیہ شمس کے فرسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سب لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی یونیک گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ اور جو کہ ایک بہت ہی انویٹیو ومن ہے اور ان کا ان کی فیل جائے وہ بہت ہی یونیک ہے جیسے میں نے فرسٹ ٹائم ان کے بارے میں ایک کولم پڑھا تھا تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ what the hell is this thing تو آپ لوگ بہت ایکسائٹ ہونے جا رہے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری گیسٹ سمن اسلم جو کہ پاکستان کی جنگ گیسٹ گریفولوجسٹ ہیں اور گریفو تھرپیسٹ ہیں جیس سمن اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہوں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں ویلکم ڈو آر شو اور آپ ہماری آرڈینس کو بتائیے گا کہ یہ کیا ہے گریفولوجی اور گریفو تھرپی مطلب ہم نے پاکستان میں تو اس کا نام بھی کبھی نہیں سنا اس سے پہلے کہ ہم نے آپ کے بارے میں وہ ایک آرٹیکل پڑھا ہوتا تو یہ کیا چیز ہے آپ سرا بتائیے گا ہماری آرڈینس کو جی بالکل گریفولوجی اس بسیکلی ایک سٹیڈی ہے ہنڈ رائٹنگ پر انسان کی ہنڈ رائٹنگ پر اس سے ہمیں بہت چیزیں پر سل سکیں اس کی پرسنالیٹی جیسے وہ چیزیں فیل کرتا ہے بہیو کرتا ہے اس کو پسند ہے اس کی پیچھے وجہ کیا ہے اس کی کریکٹرستک اس کی نیچر اس کی ایموشنل سٹیو ایموشنلی وہ کیسا ہے اس کی مینٹل سٹیٹ کیا ہے اور بہت چیزیں پر سل سکتے ہیں اچھا تو آپ کی کیا انسپیریشن تھی ہے گریفولوجی کیسے آپ کو پتا چلا کہ کیا گریفولوجی ہے اور گریفو تھرپی کیا ہوتی ہے کیس طرح سے آپ نے اپنا سٹارٹ کیا جرنی ایک گریفولوجیس بننے کا جی ایسا ہے کہ میں جوب کر رہی تھی ایک جگہ پہ سکول میں وہاں پہ سعودیہ میں تو سعودیہ ریبیا میں جدہ میں میں ایک سکول میں جوب کر رہی تھی تو وہاں پہ ایک ٹیم آئی تھی گریفولوجیسٹ کی اور وہاں پہ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ ایک پیپر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لے کر آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے کیونکہ it contains all the alphabets تو ایک سنٹینس میں ہر alphabets آتا ہے اس میں تو اس سے اس سے انہوں نے ہمیں ہر ٹیچر کو ہر میں اس طرح پہ اسسسنٹ کوڈینیٹر تھی ہر انسان جو بھی تھا وہاں پہ ان کے پائی پائی یا سیون پوائنٹس ہوتا ہے تو ان کی پرسنالیٹی کے بارے میں تو اس طرح پہ میں کامرس کی سوڈنٹ ہوتی تو جب مجھے یہ پتا چلا مجھے کافی اچھا لگا اور کافی ڈیفرنٹ لگا کیونکہ میں نے بھی کہیں پہ نہیں سنا تھا تو پھر میں نے اپنی کامرس میں کم دہان دینا شروع کر دیا اس طرح میں میں بیائی کر رہی تھی تو اس میں میں نے کام آبی Marketing شروع کر دیا تو یہ کیا کیونکہ جیسے آپ نے بتایا نا تو بہت سارے ہمارے جو اس ٹائم آرڈینس ہیں ان کے مائن میں یہ جا رہا ہوگا کہ یہ شاید کچھ اس طرح کی چیز ہے تو آپ ذرا الیبوریٹ کیجئے گا کہ کیا پڑھتے ہیں بالکل میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ فورچین ٹیلنگ نہیں ہے لوگ میں سے اکثر آکے پوچھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جس طرح اسٹرولوجی ہے یا جس طرح ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے بتایا جاتا ہے اس طرح کی پڑھائی ہے ایسا کچھ نہیں ہے جس طرح سے سائیکولوجیس جس طرح سے انسان کی باری لینگوج اور بہت سی چیزیں دیکھ کر اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں بہت سارے سیشن ہونے کے بعد گرافولوجیس جو ہے وہ ایک سیٹنگ سیٹنگ پس کی بھی ضرورت نہیں ایک سیمپل آف رائٹنگ چاہیے اور اس میں وہ ساہر جی ہر روٹ تک پہن سکتا ہے کہ انسان کو یہ اس طرح بیہیو کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے مطلب اگر آپ کے اندر کوئی سائیکولوجیکل ایشوز چال رہے ہیں یا کسی طرح سے نفسیاتی طور پر آپ ڈسٹراب ہیں تو ایک گرافولوجیس جو ہے وہ آپ کو ڈائیگنوز بھی کر سکتا ہے تو کیا ڈائیگنوز تک تو ٹھیک ہے تو کیا گرافولوجیس کوئی اس میں تھیرپی بھی انٹروڈیوز کر آ سکتا ہے ہینڈ رائٹنگ کے تھرو کہ جس سے آپ اپنے سٹریس کو ریلیز کر سکیں یا جو اپنے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان کو کسی حد تک کام کر سکیں جی بالکل ایسا یہ گرافولوجی بھی پہلی تو بات ہے بہت چیزیں دیکھ سکتا ہے رائٹنگ میں صرف منٹل ہیلپ نہیں اس میں بہت ساری ہیلپ کی چیزیں پہ ہوتی ہیں جیسے کینسر کا پتہ چل سکتا ہے ٹیومر کا پتہ چل سکتا ہے اس میں اتنی سے اس سیمپل ایس نورنگ کا یا پھر کوئی ہار ہرمونل ایشوز ہیں یا کوئی ایک انسان ڈیول پرسنلیٹی ہے وہ بھی پہل سکتا ہے اور اس کا کیور اس کو کیور کیا جاتا ہے گرافو تھیرپی سے گرافو تھیرپی اس بسکلی آپ کی رائٹنگ آپ کی رائٹنگ کے تھوہ آپ کی مائنڈ کو سمجھانا آپ کی مائنڈ کو فکس کرنا تو رائٹنگ کے تھوہ آپ کی بہت سی چیزیں تینج ہو سکتی ہیں تو دائر اس کوال گرافو تھیرپی صحیح مطلب رائٹنگ میں اب یہ ایک تھوڑا سا تھوڑا immature سا question ہے لیکن میں ضرور کروں گی کیونکہ بہت ساری audience کے mind میں یہ آ رہا ہوگا like میری رائٹنگ بھی بہت خراب ہے ٹھیک ہے تو مطلب رائٹنگ کے صحیح کیسے کیا آپ کچھ different techniques بتاتے ہیں رائٹنگ کی یا رائٹنگ style change کراتے ہیں مطلب تھوڑا سا short کر کے I know کہ یہ کافی detail میں چیز ہوگی لیکن اتنا سا بتا دیں کہ کچھ اس کا basic concept تھوڑا سا clear ہو جائے ہمارے mind میں کہ کس طرح سے یہ رائٹنگ کے ذریعے ہو سکتا ہے کچھ جی بالکل graphotherapy is basically بہت time لگتا ہے اس میں بہت concentration لگتی ہے آپ نے بچون میں سنا ہوگا بچون میں ہو سکتا ہے ہوا بھی آپ کے ساتھ جب teachers کہتی ہیں کہ punishment لکھ کے دیتی ہیں کہ یہ punishment 200 times مجھے بہت ملی ہے مجھے بہت ملی تھی اور میرے پاس تو لکھی ہوتی تھی teacher بتاتی تھی ان کو اگلے فیپٹ لے جا کے دے دیتی تھی اچھا یہ ملی ہو گئی تو پتہ نہیں تھا کی اس کے پیچھے concept کیا ہے تو graphotherapy میں کیا آپ کچھ ایسے سنتینس سنتینس بتاتے ہیں جو لکھ 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 برین اس کو ریمائن کرتا ہے اور ہم پوزیٹی ہو جاتے ہیں یا پھر یہ رائٹنگ سٹائل اس ہمیں ڈھان کیا تو وہی سکتہ ہے کیونکہ دونوں سکتہ کیونکہ بعضیestrooir onde کبھی دھیان نہیں دیا ہوگا انسان کوě پی کیسے لگتا ہے لیکن آپ نے لے چیزیں ٹھیکے پی تو یہ بات کرناR Emerging نہیں کرتا کہ اس کی انسان سے ہی اپنی دنوں تک یعنی کنز سکتہ کرے! زندگیوں بعد احمق تاریخ یعنی دیکھو موٹی موٹی وہ چیزیں جو ایک عام شخص کو بھی سمجھ آ سکے مطلب آپ اس میں سٹائلز میں بھی کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر آپ کچھ اس طرح کی باتیں بھی ان کو کہتے ہیں کہ بار بار لکھنے سے پھر آپ کی پرسنیلٹی پہ ان کا ایک اثر رہ جائے گا آپ نے اتنی ینگ سی ایج میں کیسے آپ بن گئیں مطلب گریفالوجینٹ آپ کیوں کہ آپ ہمارے پاکستان کی سب سے ینگ ایسٹ گریفالوجینٹ ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس پر بلیو بھی نہیں کرتے ہوں گے میں نے بھی شیئر کیا تھا تو بہت سارے لوگ نے مجھ سے ان بوکس میں آکے گزکن کیا کہ how is it possible تو آپ کو کیسے یہ پہلے تو آپ نے بتا دیا لیکن یہ کیس طرح سے فیل ہوتا ہے بھی انگیز ینگ ایسٹ گریفالوجینٹ ہونے اور وہ بھی پاکستان جیسے جی پاکستان الحمدلہ بہت ہماری مرشلہ بہت ٹیلنٹ ہے اس میں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ جیسے لوگ اور ایسے پلاتفارمز بن رہے ہیں جو بہت سارے ٹیلنٹس کو بلایا جاتا ہے ان کو انٹریڈیوز کروایا جاتا ہے میں پاکستان کی ینگس گرفولوجس ہوں اور فیمل گرفولوجس بھی ہوں کیونکہ جہاں تک میں نے گوگل کیا تھا مجھے کچھ میل ملے تھے جن کے بایو میں لکھا تھا کہ وہ گرفولوجس ہیں بہت وہ ایکٹیو نہیں ہیں بینگ ینگس گرفولوجس یہ انی گرفولوجس بلکل خوشی کے بات ہے بہت خوشی کے بات ہے لیکن مجھے ایک رسپونسیبیلٹی بھی لگتی ہے اور میں اس کو میری کوشش سے اس کو اٹلیس اپنی لائف میں بہت اچھے سے اس کو کروں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں انٹریڈیوز ہو جیسی میں نے پہلے میں سوشل میڈیا میں نے جوائنی کیا تھا میں بیسے ہی اپنا بغیر سوشل میڈیا کے نورملی میں اپنا پورا کر رہی تھی ایک دن مجھے بیسے ہوا کہ اچھا میں کوئی پاکستان میں اگر ہے تو ان سے پوچھتی ان سے بات کرتی ہوں جب میں نے گوگل کیا تو مجھے کوئی ایک انسان نہیں ملا جس سے میں بات کر سکوں پھر مجھے ہوا کہ ہماری کنٹری پیچھے کیوں رہے اس چیز میں نہیں رہنا چاہیے سوشل میڈیا کا اتنا شوق نہیں ہے مجھے ان سب چیزوں کا اتنا شوق نہیں تھا میں نے اپنی خود کی تھیرپی بھی کیا اس چیز کے بارے میں کہ کونفیڈنس آئے میرے اندر یا میرے اندر اس طرح کہ میں پریکٹیکلی سوچ ہوں اور اس طرح کی کافی تھیرپی میں نے اپنی خود بھی کیا پھر سوشل میڈیا جوائن کیا بہت سے مجھے انڈیا سے ملیشیا سے انٹونیشیا رشیا بہت سے گرفالوجس ملے مجھے بہت خوشی ہوئی ان سے بات کر کے تو اس کے بعد مجھے ہوا کہ نہیں یہ جو ہے یہ رکنا نہیں چاہیے یہ آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ اور میں انشاءاللہ آگے بہت کوشش کر رہی ہوں بہت سائی چیزیں میرے مائنڈ میں ہیں بہت سائی چیزیں ان پروسس ہیں آگے اس کو بڑھانے کے لیے پاکستان میں انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی جی ہماری بیس پیشیز آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی بات سے ہی میں سوال کو آگے بڑھاؤں گی جیسے آپ نے خود بھی بھی ذکر کیا کہ آپ نے اپنی بھی یہ تھیرپی لی کہ آپ اپنی کانفیڈنس بیلڈنگ میں اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونے کے لیے اور اور بھی تو اگلا بھی میرا question بھی یہی تھا کہ کون سے ایسے مطلب لوگ ہیں who should seek graphotherapy کن لوگ کو graphotherapy کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ان کو آپ کے ساتھ آپ جیسے جو دوسرے graphologists ہیں ان کے ساتھ contact کرنا چاہیے مطلب مجھے کیا اس طرح کا مسئلہ ہوگا یا مجھے کیا اپنی personality میں اور improvement کی ضرورت ہوگی تو مجھے اس ٹائم مجھے ہوگا کہ مجھے graphologist کے پاس جانا چاہیے that's the right place جہاں پہ مجھے help out ہو سکتی ہے جی بالکل بہت اچھا question ہے یہ میں یہ کہوں گے سب سے پہلے تو ہر انسان کو graphologist کے پاس جانا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی mental health کیسی ہے جس طرح ہر انسان چھے مہینے بعد یا ایک سال بعد ایک full body checkup لیتا ہے تو why not take a full body checkup of your brain تو اگر آپ کو اپنے brain کا بھی full body checkup لینا چاہیے اور مجھے اسے لگتا ہے کہ ہر انسان اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پوری طرح حدید ہیں آپ کو تب بھی جانا چاہیے اگر آپ کو اگر آپ کی کہیں پہ شادی فکس ہو رہی ہے اگر آپ کسی بسنس کسی بھی کترا کی commitment میں جا رہے ہیں whether it's a marriage or whether it's a business commitment at least check the compatibility کہ آپ دونوں بسنس پارٹنرز یا لائف پارٹنرز آپ لوگ کو کمپیٹی بیٹی ہے یا نہیں ہے اور اس کے علاوہ لوگوں کو لگتا ہے کہ تھیرپی صرف ان کی ہونا چاہیے جو بیمار ہے یا جن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے مجھے میں نے اپنی پرسنالیٹی جب چیک کی مجھے کوئی چیز اپنی پرسنالیٹی میں اچھی نہیں لگی مجھے لگا کہ مجھے ایسے نہیں مجھے ایسے ہونا چاہیے تو میں نے اس چیز کو تھیرپی سے چینج کر دیا اس نورٹ باوت کہ اگر آپ بیمار ہیں یا کوئی مسئلہ ہے صرف تبھی آپ تھیرپی لیں اگر آپ کو اپنی پرسنالیٹی میں کوئی چیز آئیڈ کرنی ہے تو آپ کو اس سے بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اپنی پرسنالیٹی میں آئیڈ کرنا تھا میں نے کہلے میں اپنی سوشل ارینٹی نہیں تھی اور آپ کو تو پتا ہے سوشل میڈیا پیانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے سوشل ارینٹیڈ ہونا پڑتا ہے آپ کو اوپن ہونا پڑتا ہے آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے لوگوں سے لگتا رہا کے تو میں نے اس کو تھیرپی کی تھیروں میں اس چیز میں لے کر آئی ہوں اپنی پرسنالیٹی میں لے کر آئی ہوں صحیح اور یہ تو ہو گیا ایک ہماری جو ڈیلی لائف میں ایک اپنی انڈیویجویل اس کپیسٹی میں تو انسٹیٹیوشنل کپیسٹی میں کیا آپ یہ سجیسٹ کریں گی یا آپ کا یہ خیال ہے کہ جیسے ارگنائزیشنز ہیں ہمارے بہت سارے ادارے ہیں اسپیشلی ہمارا جو پولیس ڈیپارٹمنٹ اور اس طرح کے تو وہاں پہ کیا گریفالوجیسٹ کی ایک گریفالوجیسٹ کی ہیلپ ہم لے سکتے ہیں لائک پرائیم ڈیٹیکشن میں یا جس طرح کریمینلز ہوتے ہیں ان کی پرسنیلٹی کو جج کرنے کے لیے یا جب ہم کوئی نیا ایمپلائی ایمپلائی ہائر کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ اگر ہمارے پینل میں جس طرح سیکیٹریسٹ ہوتے ہیں سیکالوجیسٹ ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں تو کیا گریفالوجیسٹ بھی وہاں پہ وہ اس چیز کو اور نیکس لیول تک لے کے جا سکتے ہیں ہماری چوائس میں تو آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہے گی کہ وہاں پہ گریفالوجیسٹ ہونے چاہیے کیا آپ کے خیال سے گریفالوجیسٹ اگر ہوں گے تو پھر وہ اس میں کیا ویلیو ایڈیشن کر پائیں گے اس پینل کے اندر ایک گریفالوجیسٹ بھی اگر بیٹھا ہو تو جی بالکل میں یہی بتانا چاہا رہی تھی کہ سب سے پہلی بات آپ نے کہا کہ اپنے پولیس کا کہا تھا کیونکہ اس میں زیادہ ہمارا اس طرح سے ہوتا ہے کرائیم ڈیٹیکشن اور اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ آپ بتائیے کیا کیا امپلیکیشن ہوں گے گریفالوجی کی جی بالکل اگر آپ فیملیر ہیں سائکولوجی تو آپ کو پتا کہ چائل سائکولوجی الگ ہوتی ہے کرمینل سائکولوجی الگ ہوتی ہے اسی طرح گریفالوجی میں بھی فورنسی گریفالوجی الگ ہوتی ہے چائل گریفالوجی الگ ہوتی ہے یہ سب سائے سپیسیفیکیشن ہوتے ہیں تو فورنسی گریفالوجی میں وہ بلکل use ہوتی ہے it is made for criminals وہ سے سوسائیڈ نوٹس چیک وہ چیک کر سکتے ہیں کہ انسان سوسائیڈ نوٹ رانسوم نوٹس یہ انسان کس طرح میں نے اپنی پڑھائی میں جو میرا لاسٹ یار تھا اس میں میں نے صرف مرڈررز رانسوم نوٹس سوسائیڈ نوٹس اور اس طرح کے نوٹس پڑھے تھے کیونکہ میں نے ایڈوانس گریفالوجی کی اس کے اندر فورنسی بھی ہے اس کے اندر ایک جنرل گریفالوجی بھی ہے اس کے بعد آپ نے پوچھا ریکیپمنٹ دپارمنٹ ریکیپمنٹ دپارمنٹ میں پر میں آپ کو بتاؤں تو رشیہ اور سوزیلیند میں آپ گوگل بھی کرسکتے ہیں it's a fact that 88% جو jobs ہوتی ہیں وہ گرفالوجیسٹ اپروف کرتا ہے اس کے بعد آپ پوائنٹ کرتے ہیں تو psychology ہو جائے کوئی بھی اور میں یہ نہیں کہ psychology کوئی بھی آتارا کی فیلد ہو جائے لیکن گرفالوجی سے جلدی کو مجھے لگتا ہے کوئی انسان کو نہیں پڑھ سکتا اور یہ جو ہو سکتی بہتر ایسی ہوسپیٹل ایسی ایسی دیپرٹمنٹ ایسی ایسی سی سی ایسی سی 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 بیشتر کیونکہ بیشتر کیونکہ کچھ فورمیشن ہوتی ہیں جس کسی میند بھی نہیں کھتے بھی نہیں بھی کسی خطرناک ہوتی ہیں کہ اگر بچہ اسی طرح لکھتا رہے تو کل کو فورمیشن سے وہ کسی طرح کا درگ انسان بن سکتا ہے تو ہماری ٹیچرز کو بیسکل بیسکل گریفالوجی آنے چاہیے مطلب یہ جو انسٹیوشنل لیول پہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کو بیسک گریفالوجی کا آئیڈیا ہونا چاہیے کیونکہ بچوں میں بہت سارے پروبلمز ہوتے ہیں جو جن کو ڈائیگنوز نہیں کر پاتے ہیں جو بہت اچھے سکول ہیں جہاں پہ سکول ہیلس سروریس بھی ہیں وہاں پہ بہت سیکل سیکلوجیکل ایشوز ہوتے ہیں نا پیرنٹس اس کو پتا جیج کر رہے نا ٹیچر تو یہ آپ نے بہت اچھا بتایا کہ ٹیچر کو گریفالوجی اپنی چلو اگر انسٹیوشنل کپیسٹی پہ نہیں تو پرسنل کپیسٹی میں ان کو سیکھنا ضروری ہے تو اس سے وہ اپنی سیرس سوار بھی اچھے تینک کیو سو مچ اب لاس کروں گی وہ گریفالوجی سے ریلیٹڈ نہیں ہوگا کیونکہ آپ بہت ینگ ٹیلنٹی بہت انویویٹی گرل ہیں اور میں آپ سے بہت زیادہ انسپائر ہوں اور آپ کی لائیف ترنی جیسے کہ آپ نے بہت ینگ ایج میں میٹرک کیا اور اس کے بعد سے آپ اپنی ساتھ سٹیڈی کو بھی جاری رکھا اور ساتھ میں آپ پریکٹیکل لائیف میں بھی تب سے ہیں اور بہت انسپیریشن ہے ہمارے تو اس پلیٹفورم کا بیسک پرپس یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو آگے لائے جائیں اور سپیشلی گرل کو انسپائر کیا جائے جو کچھ کرنا چاہتی ہیں سٹیو سپیشل سیلو کو آپ ویلیو کریں سب سے پہلے لیو سیلو کیونکہ میں بہت سے لوگ دیکھیں میرے بہت سے کلائنٹ آتے ہیں جو جنگی فور سم ریزن وہ لوگ کسی کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں بات اپنا نہیں رکھ رہے ہوتے سپیشلی گرلز اور ان کو سکھایا بھی جاتا ہے کہ اپنا خیال نہیں رکھنا سپس باقیوں کا خیال رکھنا تو میں پیرنٹ سے یہ کہوں گے کہ اپنی بچیوں کو خاص طور پر لڑکوں کو بھی میں یہ نہیں کہوں گے لڑکوں کے لائف بہت آسان ہے نہیں ایسا بلکل نہیں اپنے بچوں سے پیرنٹ سے میں کہوں گے اپنے مزای کریں کسی میں ٹیلنٹ کو دیکھ کہ ہر انسان ٹیلنٹ ہے ہر انسان میں کچھ ہو بھی ہے بس اس کو ایکس کریں گے تو دوسرے بھی کریں گے زبرزست اور اگر آپ کو سمجھ نہ کہ اپنے اپنے ہیڈن ٹیلنٹ کو ڈائیگنوز کرنے میں اس کو پہچاننے میں تو آپ گریفالوجی کی ہیلپ لے سکتے ہیں کہ آپ کی ہنڈرائیڈنگ سے آپ کو سمن بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا لئے کون سی فیل سوٹیبل ہے جی بلکل تو تینک یو سو مچ بہت خوش ہوئی اور بہت زیادہ تینک آپ نے اپنا اتنا کیمتی ٹائم میں اور انشاءاللہ تالہ ہم کے ساتھ ہم اور سشتر ہم انشاءاللہ تالہ تینک انشاءاللہ بیس نیلہ تینک تینک